اسلام علیکم میں آپ سے بھی بات کرتا ہوں میں ذرا شروع کر رہا ہوں اسلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انڈر وقصود آپ کی خدمت میں آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ سپیشل کے سلسلے میں یہ لوز ٹاک آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے میچ کا تیسرا دل دوسرے دن توفیق قمر اور عمران فرد کھیل رہے تھے بہت اچھا کھیلے میچ پہ پتب آپ سے بات دیں بات کروں گا میرے جو مہمان ہیں ان کو میں نے نہیں بلایا تھا جن کو میں نے دعوت دی تھی وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے انہوں نے ان کو بھیج دیا ہے میں ان کو نہیں جانتا تو میری مجبوری ہے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم ہمارے کنسا کسی ہیں بس اللہ کا شکر ہے انمر مقصود تم یہ بتاؤ کہ تم رقیہ کی خالہ کو تو جانتے ہوگے رقیہ کی خالہ جنہوں نے عظر حسین کے بیٹے اتھر علی خان سے شادی کی تھی اور پھر شادی کے دو سال بعد اتھر علی خان ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تحمہ تحمہ ان کو تو جانتے ہوگے تو میں نہیں جانتا اچھا ملتان میں تیسرے دن آرے ملتان پہ یاد ہے پاکستان دن یہ کہنا کہ بیٹنگ اچھی نہیں کی یہ میں خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا مگر دوسری ٹیم کے جب اتنے رن ہو تو اتنے رن بنانا بھی مشکل ہے جتنے پاکستان نے بنائے پس پلیئر ہمارے آؤٹ ہوتے گئے ان زباب بہت اچھا کھیلے اور یاسر حمید توفیق عمر بھی اچھا کھیل رہے تھے عمران فرد بہت اچھا کھیلے کیونکہ یہ میچ ملتان میں ہو رہا تھا بھئی ملتان پہ یاد آیا ملتان میں بابا حسین رہتے تھے جن کی بیگم تھی نوزت اور نوزت کی جو چھوٹی بہنتی آسیا بھئی کیا غزم کی آواز تھی اچھا وہ غائب ہو گئی ہے بہت عرصے سے مل نہیں رہیا ان کا پتہ تمہیں معلوم ہے ذہن پہ زور دو میرے لیے نہیں آسیا کے لیے ذہن پہ زور دو بھائی بھلا کھاتی تھی یعنی فیض کی ایسی ایسی ٹیونے نکالتی تھی وہ میں آسیا کو نہیں جانتا ہے بھارت کے بولروں نے بہت اچھی گیند پھیکی عرفان پتھان بڑی اچھی گیند کر رہے تھے مگر وہ صرف آف سائٹ میں گیند کر رہے تھے جو باہر جا رہی تھی ڈرائوڈ نے تین چار سلیپ گلی رکھی ہوئی تھی مگر ہمارے بیٹسمن بہت اچھا کھیل رہے تھے میچ ملتان کی جو پچھ ہے ملتان جو ہے نا اس مہاں کے پچھ پہ ہو رہا تھا عمران فرہد اور توفیق عمر جب عمران فرہد آؤٹ ہوئے ارے بھائی عمران فرہد میں یاد آیا فرہد کو تو تم جانتے ہوگے تنت کی بڑی بہن یار ارے بھائی جس کے شولڈر بہت چوڑے تھے ایک سوٹکیس اٹھا لیتی تھی اس کے بابا جو چھے ساتھ انچ کمدہ بچ جاتا تھا میں نہ فرہد کو جانتا ہوں نہ ترہت کو جانتا ہوں ارے یار وہ ہی تلن جس کے کان کے پیچھے تل تھا آپ کیا آپ بکواس کر رہے ہیں کس کسی بوٹوں کر رہے ہیں آپ ارے میں کیسے مان لوں یار کہ تم تلن کو رہے جانتے ہیں اچھا چھوڑو میں نہیں جانتا اچھا چھوڑو چھوڑو یہ بتاؤ یہ منی دے گم کی کتنی بہنیں تھی میری ایک بات سنو بات سنو مو بند کریں مو بند کریں یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے آپ بات سنو میں تو ایک سوال کیا کہ منی بیگم کی بہن کو جانتے ہو میں نہیں جانتا کتنی بہنیں تھی نہیں بتا مجھے نہیں معلوم ہے یار کمال کی بات ہے کہہ رہا ہوں تم میں کسی کو بھی نہیں جانتا ہوں مجھے تو بکار احمد کہہ رہے تھے کہ تمہاری جنرل نالیز بہت تیز ہے بات سنو بات سنو لیکن تم تو کدو کسی کو جانتا ہی نہیں ہو کیا؟ میری بات سنویں پہلے سنویں سنویں جتنے سوالات آپ نے مجھ سے کیے ہیں ان میں سے کسی ایک کا تعلق جنرل نالیز سے نہیں ہے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم وقار احمد کو بھی نہیں جانتے ہوگے میں ایک وقار احمد کو جانتا ہوں جو میرے استاد تھے اور آج کل وہ بی بی سی لندن کی اردو سروس میں کام کر رہے ہیں مگر وہ اتنے محذب اور پڑھلکھے انسان ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ہیں بات یہ ہے ناظرین تیسرے دن کا کھیل بہت ہی امپورٹنٹ کھیل تھا وقار احمد کو نہیں جانتا آج فیصلہ ہونا تھا کہ پاکستان کا کیا بنے گا چار سو پچھتر رن ہمیں چاہیئے تھی فالو آن سے بچنے کے لئے اور ظاہرے پلتان کی پچھ پہ چار ایننگ تو مکمل نہیں ہو سکتی تین ایننگ ہو سکتی ہیں اور اگر تین ایننگ مکمل ہوئی تو پاکستان یہ میچ ہار جائے گا مگر پیچھ اتنی اچھی ہے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے اتنا اچھا کھیلے ہمارے بیٹسمن انزمام کے پیٹ پہ گین لگی قریب کھڑے ہوئے فیلڈروں نے اپیل کی اور اتنی زوردار اپیل کی کہ ایمپائر نے ان کو آؤٹ دے دیا جبکہ وہ آؤٹ نہیں تھے افتخار احمد جو کمنٹری کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ آئی سی سی کو چاہیئے کہ جب ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے تو ایسے فیصلے جن کی وجہ سے ایک ملک میچ ہار سکتا ہے اس کا فیصلہ بھی مشین کے ذریعے کرنا چاہیئے تھا کہ آیا وہ گین انزمام کے بیٹ پہ لگی ہے یا بیٹ پہ لگی ہے خیر انزمام چلے گئے ہمارے ٹیم میں انزمام اور یوحانہ دو ایسے بیٹسمن ہیں جو میچ بچا سکتے ہیں مگر حیرت کی بات ہے یوحانہ کو بھی غلط آؤٹ دیا گیا یوحانہ آؤٹ نہیں تھے مگر ایمپائر کا فیصلہ فیصلہ ہوتا ہے اس کے خلاف ہم بات نہیں کر سکتے وہ کرنا بھی نہیں چاہیئے بلکہ ذکر بھی نہیں کرنا چاہیئے یار کمال کی بات ہے آپ وقار احمد کو نہیں جانتے آپ اشتہار دیکھیں میں وقار احمد کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں وقفے سے پہلے آپ مجھ سے کہہ رہے تھے وقار احمد کی بات کر رہے تھے جیا جیا تو کون وقار احمد ہے وقار احمد کو نہیں جانتے مہمونہ کے مامو جو ایک سرکاری افسر تھے جن کی بیوی کا چکر ان کے بڑے افسر سے چل رہا تھا میں نے وقار احمد کو کہا کہ بھائی دیکھنو تمہارے گھر میں چکر چل رہا ہے وقار احمد نے توجہ ہی نہیں دی اس لیے کہ وقار احمد کا اپنا کسی کی بیوی سے چکر چل رہا تھا یہ باتیں آپ مجھے کیوں سنا رہے ہیں میں سنایئے سارے قصوے عجیب کماش کی انسان ہیں آپ کوئی احساس نہیں ہے آپ کو میں تو سچا ہی بیان کر رہا ہوں ہم بات کر رہے ہیں ملتان ٹیس کے تیسرے دن کے ارے تیسرے پر یاد آیا اشتیاق کو تو جانتے ہو گئے فریدہ کے میاں فریدہ اشتیاق سے دس سال بڑی تھی جب ان کے یہاں تیسرا بچہ پیدا ہوا ممتیاز تو اشتیاق علیقہ مر گئے ڈاکٹر سے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ حیرت سے مر گئے یا رنمن مقصود بڑی عزی آ رہی ہے کہ اولاد جب ہوتی ہے تو آدمی کچھ سے مرتا ہے اشتیاق جو ہے حیرت سے مر گئے